کہ دیکھئے جو آدمی ایک میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں فارمولا سینٹ پرسینٹ تو نہیں ہے لیکن اکثر عقاد یہ صحیح ہوتا کہ جو بہت زیادہ شور مچاتا ہے نا یاد رکھیں اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا جو بہت زیادہ ادعا کرتا ہے نا کہ میری امام سے ملاقات ہے یہ آج خواب میں نظر آگئے آج یہ ہوگئے آج ایک بیماری ہے جس کو کہا جاتا ہے illusion نام کی بیماری میں نے دیکھا اس کے مریض کو میرے سامنے بیٹھا وہ مریض کہہ رہا ہے دو آدمی وہاں بیٹھے گفتو کر رہے میں دیکھ رہا ہوں اب گاؤں دیہاد میں اگر وہ آدمی بیٹھا ہو تو دیہاد ہی کیا کہیں گے بھائی یہ تو کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے اس لیے کہ دو آدمیوں کو دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو بارحال جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ ادعا کرتا کہ میں نے امام کو دیکھ لیا میری امام سے ملاقات ہو گئے امام نے مثلا مجھے یہ حکم دے دیا امام نے مجھے یہ بشارت دے دیا یہ ساری بات لیکن ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ علاج کیا ہے ابھی علاج کی بات نہیں کر علاج کی بات انشاءاللہ بات ابھی تو صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ معنوی ایبولا مرض جو ہے وہ کیا اس طریقے سے زمینہ ہنوار ہو جاتا تو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ شور مچاتا ہے اور اتمنان رکھی ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ شور نہیں مچاتا وہ خاموش بیٹھتا جس کا واقعہ جس نے امام کی زیارت کی ہے جس کو واقعہ وہ معنوی ارتباط امام سے حاصل وہ ڈھنڈورہ نہیں پیٹھتا پھرتا بات جو علماء کہتے ہیں بڑی اچھی مثال بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو سبزی فروش ہوتا ہے نو وہ شور متاتا ہوا جاتا ہے کیا ہو آکے میرے مثلا یہ ٹیمارٹر لے لو آوکے یہ لے لو یہ لے لو شور مچاتا جاتا تاکہ لوگ آئیں اور اس کا مال خریدیں لیکن جس کے پاس اصلی تلہ تلہ اور سونا ہوتا ہے جویلر وہ اپنی دکان میں بیٹھا رہتا ہے وہ شور نہیں مچاتا لوگ خود اس کی دکان پر آتے ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو مثال دو دیتی ایک بات ہے سناتا ہوں دروت پڑھ دیں محمد و آلِ محمد آغاِ مرزاِ امی علیہ الرحمن بڑی متباحر شخصیت اور خوضاتِ علمیہ کے اندر ان کا بہت احترام ان کے ایک دوست سیدِ بحر العلوم اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یہ دونوں شاگر تھے آغاِ باقرِ بہبانی وحیدِ بہبانی کی بات نہیں کر رہا وہ کہ جو اخباریت سے ٹکرائے تھے اور اخباریت کو شکست دیتی میں دوسرے کی بات کر رہا ہوں آغاِ باقرِ بہبانی یہ دونوں ان کے شاگر ہیں آغاِ مرزاِ امی فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات میں سیدِ بحر العلوم کو دروس مباحثے میں سمجھایا کرتا تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ سیدِ بحر العلوم دروس کے اندر اتنے زیادہ محکم اور مضبوط نہیں ہوتے لہٰذا میں ان کو بتاتا تھا سمجھاتا ان کی رہانمائی کیا کرتا فرماتے ہیں کہ بارحال کچھ عرصے کے بعد تبلیغات کے سلسلے میں میں ایران واپس آ گیا اور آغاِ سیدِ بحر العلوم وہ اعتبات ہی میں رہے وہ وہیں حوضہِ نجف کے اندر موجود رہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ سال جو گزرے تو ایک مرتبہ سیدِ بحر العلوم کی علمیت کا ایک چرچہ جہانے تشیعوں میں پھین گئے ہر شخص ان کے گنگا رہا ہے کیا کہنا سیدِ بحر العلوم کا ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ان سے بڑا مجدہت کوئی نہیں اور جب مجھ تک یہ خبریں پہنچی تھی تو بارحال مجھے تو پاسٹ معلوم تو تھوڑا سمیں متحیر ہو جاتا اور یہ سوچتا تھا کہ شاید عوام جو ہے وہ دھوکہ کھا گئی ہے شہرت پھیل گئی ہے شہرت ہو گئی ہے تو میں متحیر ہوتا تھا ایک تفعہ فرماتے ہیں کہ مجھے کتبات جانے کا شرف حاصل ہو اور زیارت سے فارغ ہو گئی میں سیدِ بحر العلوم سے بھی ملاقات کے لیے گیا اور ان کے ساتھ پھر مجھے ایک علمی مجلس میں جانا جانے کا اتفاق مل گئے علماء جو ہے بہرحال چاہے وہ قم کے ہوں چاہے وہ نجف کے ہوں عام طور پر رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ علمی نشستیں رکھتے ہیں اور جس میں ہم جیسے لوگ نہیں ہوتے جس میں تقریبا تقریبا یا متجزی یا مشتہدین ٹائب کے علماء وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور گفتگو ہوتے ہیں ان کے شاگرد ہوتے ہیں تو اس قسم کی علمی نشست کہ جس میں عوام نہیں ہے جس میں علماء ہیں پائے کے علماء آگئے مرزا ایت امی فرماتے ہیں کہ اس نشست کے اندر ایک مسئلے کو اٹھایا گیا اور اس پر گفتگو شروع ہوئی اور پھر وہ کہتے ہیں واللہ میں نے دیکھا کہ اس طریقے سے دلیلیں دے رہے تھے سید بحر العلوم کے واقع لگ رہا تھا کہ بحر العلوم ہے یعنی علم کا موجے مارتا ہوا سمندر اور میں متعیر ہو گیا اتنی صلاحیت اتنی تققہ اتنی صلابہ نشست برخواست مجھے تنائی ملی تو میں نے تنائی میں ان سے اسی پاسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کی کہ آگا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی آپ کا کلاس فیلو تھا اور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو در سمجھایا کرتا تھا آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی یہ بتائیے چند سال کے اندر یہ صلاحیت یعنی اتنی زیادہ صلاحیت چند سال کے بعد تھوڑی بہت صلاحیت آجا سمجھ میں آتا ہے لیکن اتنی سپر نیچنل ٹائپ کی صلاحیت یہ کیسے آگئے تو اس موقع پر سیدہ بحر العلوم نے کہا بتاتا ہوں لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کرو جب تک زندہ ہوں کسی کو بتانا مت جس کے پاس کچھ ہوتا ہے نا وہ دھنڈورہ نہیں ٹویٹتا وعدہ کرو جب تک زندہ ہوں کسی کو نہ بتانا اور جب مر جاؤں تو پھر تمہارا اپنا مسئلہ ہے پھر تمہاری مرضی کہتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا فرمایا کہ ایک دن میں مسجدِ کوفہ یا مسجدِ سہاللہ اب یہ میرے ذہن میں نکل گیا ہے یا مسجدِ کوفہ کی یا مسجدِ سہاللہ بارہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے زمانے کا امام کھڑا ہوا عبادت کر رہا لیکن کچھ علماء اس مرتبے کے ہوتے مقدسِ اردبیلی کے واقعات آپ کے سامنے کہ پھر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے زمانے کا امام اور یہ صلاحیت انہی کو دی جاتی ہے کہ جو بھانڈا نہ پھوڑتے پھر جو شور نہ مچاتے پھر بارہال تو فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ جو عبادت کر رہی ہے شخصیت یہ میرے زمانے کا امام وہ عبادت سے فارغ میں نے ان کو کہا سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر مجھ سے کہا اے بحر العلوم یا ان کا جو کنیت اس کو پکارا غالباً عبو الخاسم اے عبو الخاسم قریبا وہ کہتے ہیں کہ میں کانپ رہا تھا ڈرتے ڈرتے امام کے قریب پہنچے کہ اور قریب آ میں اور قریب آئے اتنے قریب پہنچا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی آہوش میں مجھے لیا سینے سے مجھے لگایا اور مجھے بھیجا اور پھر خدا نے جو چاہا جو مناسب سمجھا کہ میرے سینے میں ہونا چاہیے اس سے میرے سینے کو پر کر دی دروت پڑھ دیں محمد و علی محمد تو ایک صورتحال تو یہ کہ امام نے فرمایا کہ ان چیزوں کو مخوی رکھو اور علماء نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بادہ کر لیکن بعض وقت صورتحال یہ آ جاتی کہ پھر خود امام حکم دیتے ہیں کہ ہم سے جو تمہاری ملاقات ہوئی ہے یہ لوگوں تک پہنچاؤ اور لوگوں کو بتاؤ ایک دروت پڑھ دیں محمد و علی محمد ایک مرتبہ اور دروت پڑھ دیں محمد و علی محمد نام وغیرہ ریفرینسز ان سب کو چھوڑتے ہوئے بلکل برائرہ اس کیونکہ وقت جو ہے وہ بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے ایک عالم بیان کرتے ہیں اسفحان کے رہنے والے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اسفحان کے اندر رہتا تھا کہ جس کا نام تھا جعفر اور نالبند کے نام سے مشہور تھی جعفر نالبند نالبندی کا وہ کام کرتا تھا اس کے بارے میں کچھ عجیب و غریب باتیں مشہور تھی اور لوگ ان باتوں سے اس کو تان بھی کیا کرتے تھے مطلب اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اس نے کہا تھا کہ مثلا مجھے تیع الارض ملا اور میں نے مثلا امام زمانہ سے ملاقات کی اور اس قسم کی بات تو لوگوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے سخریہ کرنے کی وجہ سے جعفر نالبند نے یہ باتیں کرنا چھوڑ دی یہ عالم کہتے ہیں کہ میں اسفحان میں قبرستان تخت فولات ایک بہت اہم قبرستان کبھی اسفحان جائے تو تخت فولات نامی قبرستان کی زیارت کریں بڑی عظیم شخصیتیں وہاں پر موجود تو یہ جعفر نالبند بھی مجھے رستے میں مل گئے میں بھی تخت فولات کی جانب جا رہا تھا میں نے کہا کہ چلیے ساتھ چلتے ہیں کچھ گفتگو ہو جائے گی راستہ آسانی سے کٹ جائے گا جعفر نے کہا کہ بالکل ٹھیک راستہ میں کچھ دیر گفتگو کی اور پھر وہ کہتے ہیں عالم کہ میں آگے اپنے خاص مقصد کی جانب اور میں نے یہ پوچھا کہ آپ کے بارے میں کچھ باتیں کی جاتی ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں وہ باتیں پھیلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے تھے اس قسم کے ادیاد کرتے تھے تو کہنے لگے جعفر کہ بھائی چھوڑ دو ان باتوں کو کوئی ضرورت نہیں کہا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں آپ مجھے قصہ بتائیے کہ کہانی کیا ہے کیا ہوا کہا کہ اچھا اگر تم اسرار کر رہے ہو تو سنو کہنے لگے کہ میں نے تقریبا چوبیس مرتبہ روز عرفہ کربلا کی زیارت کی یعنی چوبیس سال مجھے ہو گئے تھے کہ میں ہر سال کربلا میں عرفہ کے دن آئیتا تھا اور زیارت کرتا تھا جب پچیسویں مرتبہ میں آ رہا تھا تو بہرحال میرے قافلے میں ایک یزدی آدمی تھا اور وہ دوستی میری اس سے ہو گئی سلام دعا ہو گئی ایک منزل پر جب ہم جا رہے تھے پہنچ رہے تھے تو وہ مریض ہو گیا بیمار ہو گیا اور پھر جو کافلہ جو تھا ہمارا ٹھہرا بھی دیا گیا باقاعدہ ایک مکان مکان لے لیا مسافر خانے بغیرہ لے لیا پورا کافلہ وہاں پر ٹھہرا دیا گیا تقریباً دو دن کیلئے وجہ یہ تھی کہ اس منزل کے بعد رسلے میں ڈاکو اور قضاق تو نہیں ہوتے قضاق تو سمندر کے ہوتے ڈاکو وغیرہ جو ہوتے وہ رسلے میں ان کا خطرہ بہت زیادہ لہذا پلان یہ کیا گیا کہ اور جو کافلے آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جائے جب کچھ تین چار کافلے آ جائے تو پھر ایک بڑی تعداد کے ساتھ سفر شروع کیا جائے تاکہ اگر کوئی حملہ ہو تو ہماری تعداد بہت زیادہ وہ فرماتے ہیں کہ دو دن تک کافلوں کا انتظار کیا گیا کافلے آتے رہے وہ بھی انتظار میں رہے اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کا مرض جو تھا اس کی جو بیماری تھی بڑھتی جا رہی تھی یہاں تک کہ تیزرا دن آ گیا کہ جس دن مجھے اپنے کافلے کے ساتھ جانا تھا میں اس کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ بھائی میں بہت شرمندہ ہوں میرا کافلہ جانے والا میں تم سے خدا حافظی کرنے کے لئے آیا ہوں وہ شخص جب اس کو دیکھتا مریض ہو گیا ہے اور مرض شدت کے ساتھ اس یزدی نے اس سے کہا بڑے روحان سے لہجے کہ دیکھو میرے بھائی جو میری حالت ہے مجھے پتا ہے کچھ لمحے کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد میری موت واقع ہونے والی میں تمہیں خدا کا واثنہ دیتا ہوں کہ میرا جو سواری کا جانور ہے اور جو سامان وامان میرے ساتھ یہ سب میں تمہیں دیتا ہوں صرف ایک احسان مجھ پہ کر دوں کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ اور کربلا میں جاپ کر دفن کر دے کہا ٹھیک اب بہرحال اس کی حالت بہت خراب ہے انتظار کرتا ہے انسان کے کچھ حالت یا خراب ہو یا بہرحال اس دنیا سے جانا ہو جائے تو کچھ گھنٹوں کے بعد اب وہ کافلتوں سارے چلے گئے کچھ گھنٹوں کے بعد یہ آدمی جو ہے بہرحال صحیح ہو یعنی یہ آدمی جو ہے بہرحال مر گیا اور اس نے اس کو کفن کے اندر یا چادر کے اندر کفن وغیرہ تو ابھی نہیں دیا اس لیے کہ اس کو جانا جلدی تھا سوچا تھا کربلا کے اندر جا کر ہی کچھ کرو جلدی سے اس کو چادر کے اندر لپیٹا اور سواری کے اوپر ڈال کر جو باہر کی جانب نکلا تو دیکھا کوئی کاروان نہیں خیر اللہ کا نام لے کر چلا اور اس کے بعد کچھ فرسخ جو آگے گیا تھا تو اب اس کے ساتھ پرابلم ہی ہو گئی کہ اس کی سواری تھا یہ جو لاشا لگا ہوا تھا جو اس نے رکھا ہوا تھا بار بار گر رہا تھا پھر اٹھا کے رکھتا تھوڑی دور چلتا چند قدم چلتا پھر وہ لاشا گر جاتا پھر چند قدم چلتا پھر وہ لاشا گر جاتا اب کرے تو کیا کرے اگر اسی کنڈیشن میں مشغول رہے تو پھر تو پھر عرفہ کا دن تو نکل جائے گا اور اسے چھوڑ کر اگر کربلا چلے جائے تو خدا کو اور حسین کو کیا مو دکھائے بہت عجیب کنڈیشن لہٰذا روحان سا ہو کے آنکھوں سے آسو بہہ رہے کربلا کا روح کہہ کے کہتا ہے اے میرے مولا ہے سید الشہدہ بتائیے میں کروں تو کیا کروں یہ آپ کا ظاہر اسے یہاں چھوڑتا ہوں تو ایک مسئلہ اور اسے ساتھ لے کر جاتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بس میں نہیں ہو رہا کہ اس کو سوار کر پاؤں بس ابھی کچھ جملے اس نے ختم کیے تھے دیکھا چار گھڑ سوار جو ہیں سامنے سے آ رہے ہیں اور ان چار میں جو سب سے بزرگ تھا جو عیج میں سب سے بڑا اس نے کہا کہ اے جعفر تم ہمارے ظاہر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ آقا میں کیا کروں کچھ پہچانا میں چانا نہیں کہ آقا میں کیا کروں مصیبت زیدہ ہوں اس کو سوار کرنا چاہتا ہوں سوار نہیں ہوتا بار بار گر رہا ہے اور مجھے کربلا پہنچنا خید باقی جو تین افراد تھے ان میں سے ایک شخص جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیچے اترا اور ایک بڑا سا گھڑا تھا کہ جو پانی اس میں ایک زمانے میں ہوتا تھا اب خوشت ہو چکا تھا اور ایک پانی کا فوارہ اس میں سے نکل آیا اور ایک مرتبہ وہ پانی سے پر ہو گیا ان تینوں نے اس کو اتار ایک مرتبہ حسلے میت دیا اور پھر وہ جو بڑا شخص تھا جو بزرگ تھا ان میں سب میں وہ آگے کھڑا ہوا اور ہم سب نے اس کے اقتدہ میں اس پر نمازیں میت پڑی اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس کو سوار کرنا دوبارہ کفن وغیرہ سب کچھ ہو چکا اس کو سوار کیا اور انہوں نے باندھا اس بزر شخصیت نے اس لاش کو باندھا اور اس کے بعد کہا کہ اب جاؤ اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہو یہ کہہ کہ وہ لوگ تو چلے گا اور اس کے بعد مجھے اب گربالہ جانا تھا اب جو میں نے چلنا شروع کیا کچھ دیر جو چلا تو مجھے وہ قافلہ دکھائی دیا کہ جو ہم سے پہلے چلا تھا میں اس قافلے سے بھی آگے گزر گئے پھر کچھ قدم آگے بڑھا وہ قافلہ دکھائی دیا کہ جو ان سے بھی پہلے چلا تھا تین تین چار چار قافلے ایسے کہ جو چند ختم چلنے کے بعد مجھے دکھائی دے رہے تھے یعجیب رازے پروردگار تھا سرِ الٰہی تھا لیکن بہرحال میں چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کربالہ کا وہ پل دکھائی دینے لگا کہ جس کے بعد کربالہ کا شہر شروع ہو جاتا میں کربالہ میں پہنچا اور سب سے پہلے میں نے جا کر اس مومن کو دفن کروایا اور پھر جب میں کربالہ میں پہنچا اور اس کے یعنی میرے آنے کے تقریباً بیس بائیس دن کے بعد میرا قافلہ آیا اور وہ حیران ہو گئے وہ نے کہا کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے میں نے ان کو اجمال المہارد جواب دیا کسی کو مشروعاً جواب دیا اور اس کے بعد روز عرفہ آ گیا تو وہ کہتا ہے روز عرفہ جب میں حرم کے اندر گیا تو میں خوفزدہ ہو گیا اس لئے کہ میں نے حرم کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شکلیں بہت معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کی شکلیں بندر کی کچھ لوگوں کی شکلیں خنزیر کی کچھ لوگوں کی شکلیں کتوں کی کچھ لوگوں کی شکلیں کچھ اور جان بروں کی اور بہت کم ہے کہ جو انسانوں کی شکل خوفزدہ ہو گیا ڈر گیا اس لئے کہ صورتحال ایسی ہے آپ کے سامنے کوئی ایسی مخلوق آ جائے کہ جس کا سر جو ہے انسان کا اور کسی جانور کا ہے اور دھڑ جو ہے انسان کا ہے آپ کیا سیارت کریں گے آپ کیا دعا کریں لہذا قیدن ڈرکے میں باہر آ گیا اس کے بعد باتہ سور گیا وہی پرابلم ویسے ہی شکل ہیں ویسے ہی حیوانی شکل ہیں پھر گھبرا کے باہر آ گیا حمد نہیں ہو رہی تھی عامال کرنے یہاں تک کہ دوسرا دن جب میں گیا تو دوسرے دن حرم میں میں نے دیکھا کہ پھر سارے انسانی شکل مجھے دکھائی دے رہے اب اس کے بعد میں نے کہتے ہیں کہ اگلے سال میں نے اگلے سال میں نے زیارت کی عرفہ کی تو پھر این عرفہ کے دن یہی سیچویشن کہ مجھے لوگوں کے چہرے جو ہیں حیوانوں کے دکھائی دیتے تھے اور میں اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا ان چیزوں سے کہ پھر میں نے عرفہ میں آنے کو ترک کر دیا تھا کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے ساتھ عرفہ میں پیش آتی تھے بس پھر اس کے بعد میں آیا اور لوگوں نے مجھ سے سوالات کی تو میں نے جواب دیا کہ بھئی یہ یہ سیچویشن ہوئی تھی مجھے تیو لرز غالباً مل گیا تھا اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی اور میں نے لوگوں کے چہرے کو اس طریقے سے دیکھا تو عوام الناس نے یہ کہا بس میں ختم کر رہا ہوں عوام الناس نے یہ کہا کہ چند سال جو یہ زیارت پر چلا گیا تو اپنے آپ کو اتنے مرتبے والا سمجھنے لگا کہ مجھے تیو لرز مل گیا ہے میں نے امام زمانہ کی ملاقات کر لیے تو کہتا ہے کہ میں خاموش ہو گیا اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا دقل باب ہوا میں نے دیکھا ایک آدمی کھڑا میں نے کیا باب کہا چلو صاحب اس زمان تمہیں بولا رہا ہے میں چلا مسجد میں پہنچے اور مسجد میں میں نے دیکھا ایک اونچے اور بلند ممبر پر امام تشریف فرما اور لوگوں کا ایک مجمع لیکن انہوں نے سرخ رنگ کے امامیں پہنے ہوئے تھے اور ان کے لباس شوشتر کے علاقے کے تھے ہمارے علاقے کے نہیں تھے اور بہت حجوم تھا بہت بھیڑ تھے امام نے میری جانب دیکھا کہا جعفر بیع اے جعفر آؤ میں امام کے قریب پہنچا ممبر کے بلکل روپ روپ کڑا ہو گیا تو امام نے مجھے دیکھ کر غور سے کہا غور سے دیکھ کر کہا کہ اے جعفر وہ جو تیرے ساتھ کربلا میں واقعہ پیش آیا تھا وہ کیوں بیان نہیں کرتا کہا مولا اس لیے کہ لوگوں نے مجھے تان کرنا شروع کر دیا تھا میرا مزاک اڑھانا شروع کر دیا تھا سنیے گا امام فرماتے ہیں لوگوں کی پروا چھوڑ دو لوگوں کو یہ واقعہ بیان کرو تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم اپنے جد حسین کے ظاہروں پر کتنا لطف اور کرم کرتے ہیں یہ واقعہ بیان کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم اپنے جد حسین کے ظاہروں پر کتنا لطف اور کرم کرتے ہیں تو یہ ایک زمانے کا امام ہے ایک مومن کو پریشانی میں دیکھا کہ لاشا گرگا مدد کے لیے آ گئے اور ایک زمانے کا امام وہ ہے جس کے گلے میں توف ہے جسم پر بیڑیوں کا زیور ہے اس کے سامنے بھی تو کتنے بچے بیبیوں کے گر گئے اس کے سامنے بھی تو بچوں پر تازی آنے برسائے گئے سوچئے اس کے دل پر کیا بزرتی ہوگی یہ تو ظاہرِ کربلا تھے وہ تو خود کربلا والے ہیں